بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دواخانہ معزیز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو درود تنجینہ درود تنجینہ ہر مشکل کی کنجی ہے درود تنجینہ کے تمام وزائف ہر حاجت کے لیے رسک میں برکت کے لیے اور ہر مشکل آسان ہونے کے لیے جو جو وزائف ہیں مکمل آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور درود تنجینہ کی آپ کو مکمل فضیلت بتاؤں گا تو درود تنجینہ سے مراد وہ درود شریف ہے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں یہیں پر اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تو درود تنجینہ سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور مہم سے نجات ملتی ہے ایک بزرگ شیخ ابو موسیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بہری جہاز میں سفر کر رہے تھے یہ اس کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں اس کی پنہ ہی کرنا آپ نے سننی ہے یہ باتیں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طفان کی زد میں آ گیا یہ طفان تہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لکمہ اجل بن جائیں گے کیونکہ ملاہوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بج سکتا ہے شیخ فرماتے ہیں کہ اس عالمِ افرہ تفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا چند لمحے غنود کی تاری ہوئی میں نے دیکھا کہ ماہِ بدخا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود ہزار بار پڑھو میں بیدار ہوا اپنے دوستوں کو جمع کیا وضو کیا اور درودِ پاک پڑھنا شروع کر دیا ابھی ہم نے تین سو بار درودِ پاک پڑھا تھا کہ طفان کا زور کم ہونے لگا آہستہ آہستہ طفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی اس درودِ پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی تو یہ ہر مشکل کے لیے بہت زبردست بہت بابرکت دروش شریف ہے اس درودِ پاک کا نام تنجی یا تنجینا رکھا گیا اس کے بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگانِ دین نے بارہا مرتبہ آزمایا ہے ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا اس نے وضو کر کے معتر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل حل ہو گئی اس درود پاک کا جو شخص عدب و احترام سے قبلہ روح ہو کر ہر روز تین سو بار پڑھے گا قبلے کی طرف مو کر کر عدب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر تین سو بار پڑھے گا اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل بھی حل ہو جائے گی صرف تین دن کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخص کی زیارت کا شوق ہو جس شخص کو بھی وہ خالص نیت سے یہ درود پڑھے اور بعد از نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار بار پورا کریں اور بستر کو معتر کر کے باوضوحی سو جائے انشاءاللہ تعالی چالیس روز کے اندر اندر ہی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اگر اللہ خاص کرم کرے تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح شام دس دس بار پڑھے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے تہر سے نجات ملے گی اللہ تعالی اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اس کے غم مٹ جائیں گے اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا اور اسے قلبی سکون میسر ہوگا اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کسرت سے پڑھے انشاءاللہ بیماری کی تکلیف سے اس شخص کو نجات حاصل ہوگی اور جب کسی شخص کو کوئی حاجت دنیاوی یا دینی کوئی بھی حاجت درپیش آ جائے کوئی بھی حاجت آپ کی ہو سکتی ہے جائز اور وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو اس صورت میں اس درود کو نماز فجر کے بعد روزانہ چالیس یوم تک کسرت سے پڑھے اور اللہ تعالی سے حاجت کے لئے التجا کرے اللہ حاجات کو پوری کرنے والا ہے اس درود کے پڑھنے والے کی کسی نہ کسی طرح اللہ مدد فرمائے گا اس درود کو درود پاک کو کسرت سے روزانہ پڑھنے سے اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرماتا ہے اور حرام سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے کتنی زبردست بات ہے یہ درود شریف آپ کے سامنے جو تھی یہ درود تنجینہ چل رہی تھی حرام سے بچنے کی اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور حلال رزق میں اس شخص کے اللہ تعالی اضافہ بھی کرتا ہے اگر کوئی غریب ہو تو وہ غنی ہو جائے گا یعنی مالدار ہو جائے گا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو تو یہ تھے درود تنجینہ کے فضائل اور وضائف اس کی کتنی فضیلت ہے کتنی برکت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کر شیئر بھی ضرور کیجئے گا دوسروں تک بھی اس کے فضائل اور برکات پہنچانا اب آپ کا کام ہے میرا کام آپ تک پہنچانا تھا میں نے وہ کر دیا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا